سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اسباہ الرحمن ہے ذلہ پشاور یا پشاور کے علاقے کا رہنے والا ہوں نوشہ ریڈیسٹک سے تعلق ہے دعوی اکیڈمی میں یہاں پر اور اسلامی یونیورسٹی میں تقریباً تین تیس سال تک قدمت انجام دیتا رہا ہوں آخری پندرہ بیس سال فیصل مجد کے جملہ عبور کی دمیداری رہی ہے اور اس دوران اعتقاف کا پروگرام خطبات جمعہ کا پروگرام دیگر پروگرامات ٹیچرز ٹریننگ پروگرام مفتی آن کرام اسادزہ کرام آئیم مسائد کے پروگرامات وغیرے ڈیل کرتا رہا ہوں مختلف ذمہ داریاں رہی ہیں الحمدللہ اتین تیس سال بھرپور خدمت کر کے یہاں سے رخصت ہوا ہوں گزشتے دو سال پہلے اس کے بعد پھر لاہور میں سید مودودی انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہے وہ بند ہوا تھا پروگرام شروع صاحب کے دمانے سے اس کو دوبارہ میں نے کھلوانے کی کوئش کی الحمدللہ اس میں کامیاب ہو گیا اس وقت وہاں پر کوئی ڈیڑھ سو قریب بچے پڑھ رہے ہیں آٹھویں پاس بچے وہاں ہم لے رہے ہیں نمی دسویں گیالویں بارویں اور بی اے اور ایم اے یا بی ایس کے حد تک تعلیم مقامل کرتے ہیں آٹھ سال میں دینی تعلیم بھی پڑھاتے ہیں فقہ تفسیر حدیث حقیدہ وغیرہ اور ساتھ ہی میٹرک ایف اے بی ایس یا بی اے اور ایم اے کو حصد کرواتے ہیں اللہ کا احسان ہے وہ ادارہ اچھا خاصا چل پڑا ہے گزشتہ تین ماہ پہلے چار ماہ پہلے میری طبیعت بہت نصاد ہوگی میں بلڈ پریشر اور شوکر کا مریض تھا دوائیاں کچھ آپ حضرات نے ایسی تھی کہ اس کے نتیجے میں بلکل کھونٹے پہ آ گیا اور ساتھ ہی گردے کی تکلیف کو شروع ہو گئی اس وجہ سے پروگرامات میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا اور سعید محدود انسٹیوٹ سے میں نے تین ماہ پہلے چھٹی لے لی چھٹی اس طرح کے بس میں اب اندر سہت مند ہوا تو انشاءاللہ ہوں گا نہیں تو میں مجھے محضور سنجھے اب الحمدللہ اس عید کے بعد ایک دو دفعہ گیا ہوں ہاں آج کے لڑکے چھٹیوں پر ہیں ستمبر سے کلاسے شروع ہوں گے ارادہ یہ ہے کہ پروگرام سمسٹر شروع کرا کے میں انشاءاللہ واپس گھر ہوں گا اس وقت عملا کوئی مصروفیت نہیں ہے سوائے ان دعوتی پروگرامات کے اور البتہ منصورہ میں مرکزی تربیتگاہ ہے مجھے مسلسل جانا ہوتا ہے ہر پروگرام میں دو تین سیشن ہوتے ہیں اس کے لیے جانا میں نے تیہ کیا کہ وہ کسی بھی حال میں جاؤں گا پروزشتہ ہوتے بھی گیا تھا جمعرات کو وہاں پروگرام تھا اس سے فارغ ہو کر واپس ہے تو یہاں ریڈیو پاکستان میں پروگرام ہوتا ہے وہ میں نے کیا جمعہ کو پھر پشاور چلا گیا اور آج پھر پشاور سے واپس آپ کی خدم میں حاضر ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل الحمد و کمائیم بغیر جلال وجہ و عظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمائی صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید و مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا میرے انتہائی قابل احترام بھائیو آپ کے لیے یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے قرآن پاک کا درست کیسے دیا جائے میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ نقاط میں آپ کے سامنے مخصص کوئی چیز پیش کرو سکوں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی رہنمائی کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے صرف امبیاء اکرام نہیں بیجے بلکہ ان امبیاء اکرام میں سے جن کی تعداد ایک لکھ چوبیس ہزار کے قریب حضور پاک نے بتلائی ہے آپ نے یہ بھی ارشان فرمایا کہ ان میں سے تین سو تیرہ صاحب کتاب پیغمبر تھے کچھ روایت میں تین سو پندرہ کا لفظہ آتا ہے کچھ میں تین سو تیرہ کا لفظہ آتا ہے تین سو سے زیادہ انبیاء اکرام صاحب کتاب تھے اور ان کتابوں میں سے معروف کتابیں آپ کے علم میں ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن کی چار مشہور کتابیں ہیں اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں مختلف بکلیٹس اور کنفلیٹس بھی ہیں جو مختلف انبیاء اکرام پر ناظر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبران اکرام کے ذریعے سے آتی ہے رہی ہے یہ کتابیں ایک تصرف سے آئی ہیں اور اس سلسلے کی آخری قریر قرآن پاک ہے قرآن پاک کے بارے میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ افیاد فرماتا ہے انہاذ القرآن یہدی للتیہ اقوم بے شک یہ قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے سب سے زیادہ صحیح ہے وَيُبَشِّرُ الْمُمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور ان ایمانداروں کو یہ کتاب بشارت دیتی ہے جو نیک کام کرتے ہیں اس بات کی بشارت کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے معروف حدیث ہے بخاری کی کہ ان اللہ يرفع بہذا الكتاب اقواما وَيَضَعُوا بِهِ آخَرِينَ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو ترقی دیتا ہے عروج تک پہنچاتا ہے اور کچھ قوموں کو اس کتاب کے ذریعے سے پستی میں گراتا ہے یہ کتاب عروج زوال کی کتاب ہے قوموں کی ترقیہ بھی اسی کتاب سے وابستا ہیں اور قوموں کے زوال بھی اسی کتاب سے وابستا ہیں اس کتاب میں زندگی کامیاب زندگی کے گر بتایا گئے ہیں کہ کس طریقے سے زندگی کامیاب ہوتی ہے لیکن پیغمبر کے امت کے اوپر ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے ذریعے بھیجا ہے اس کو پوری دنیا کے ایک ایک فرد تک کونے کونے تک پہنچایا جائے یہی چیزیں جس کو ہم درست قرآن سے تعبیر کرتے ہیں اب ہم سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک بنیادی چیز ہے انسانیت کو راہ راست پر لانے میں یہ خیر کا اور بھلائی کا منبع ہے سرچشمہ ہے سورس ہے اس کتاب کے بغیر انسانیت اپنے صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ذہن میں تعداد کر لیجئے کہ قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جسے ذریعے سے قومیں ترقی پاتی ہیں اور قومیں زوالبذیر ہوتی ہیں اور اس کتاب کے اندر وہ زندگی کے کامیاب گزارنے کے لیے وہ گرو بتایا گئے ہیں جن کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے اس قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے درس قرآن کا جو سرسلہ اس امت نے شروع کیا ہوا ہے اس کے بارے میں دو چار باتیں آس کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ درس جو ہے یہ کچھ احساسات کے ساتھ دیا جانا چاہیے جب آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوں تو دو باتیں آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ آپ کا مقصد اس درس سے کیا ہے درس قرآن کیوں دیا جاتا ہے بڑی واضح سی بات ہے قرآن پاک کا درس دیتے ہوئے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا بنیادی مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے جوڑنا ہے ان کا رابطہ اپنے پروردگار سے قائم کرنا ہے بندے ہیں اللہ کے اور کتاب ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مخلوق کا رابطہ کس طرح استوار کیا جائے رشتہ کس طرح قائم کیا جائے تعلق کو کس طرح مضبوط کیا جائے اس کے لئے قرآن پاک کا درس دیا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک نے وہ تمام طور طریقے استعمال کی ہیں جو کسی قوم کو کسی فرد کو سمجھانے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ترغیب کا راستہ بھی ہے جنت کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے ترغیب کا راستہ بھی ہے دو دو سے ڈرائے بھی جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کے ملنے کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے انسان کو دنیا میں بھی کمیابی کا راستہ دکھایا جاتا ہے قرآن پاک کے سمجھانے سے درس قرآن دینے سے پہلے ہمیں یہ چیز تیہ کرنی ہے کہ اللہ کی کتاب یہ انسانوں کے ساتھ اللہ کا رشتہ جوڑنے کے لئے لہذا جب بھی آپ کوئی درس قرآن دیں یا کوئی درس قرآن سنیں تو آپ کے پہشنے در یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ محض دل لگی کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں محض وقت گزارا نہیں جا رہا ہے بلکہ حقیقت میں اس گفتگو کے ذریعے سے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑا جا رہا ہے دوسری بات اس حوالے سے جو بنیانی طور میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں تو ہمارے یہ تصور صحیح ہے لیکن اپنے بارے میں بھی ایک احساس ہونا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے اپنی حیثیت کا تعیون بھی ہونا چاہیے درس قرآن دیتے ہوئے مجھے یہ احساس نہیں کرنا چاہیے کہ میں مفسر بن گیا ہوں میں محدث بن گیا ہوں میں مشتہد بن گیا ہوں میں اب جو کہہ رہا ہوں یہ پتر کی لکیر ہے وہ بات کھری اور روئی کہی جائے گی دیکھئے قرآن پاک کی کسی آیت یا کسی لفظ کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے میں غلطی بھی کر سکتا ہوں لہذا درس قرآن دینے والے کو اپنا تعیون یہ کرنا چاہیے کہ میری حیثیت ایک دائی کی ہے میں محد پکارنے والا ہوں بلانے والا ہوں لوگوں کو اس مرکز کی طرف جوڑنے والا ہوں کوش کر رہا ہوں کہ لوگ اس مرکز کی طرف آ جائیں اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق قائم ہو جائے میں کوئی اونچے پائے کا محدث مجتحد یا مفسر نہیں ہوں کہ میں ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے اٹھر انداز سے پیش کروں ہاں اگر کتاب و سنت کے دلیل کے ذریعے سے آپ کو بات کرتے ہیں تو وہ اور بات ہے لیکن کسی چیز کی تشریح کرتے ہوئے آپ اپنی رائے کو کتاب و سنت کے قائم مقام مت سمجھئے دائی کی حیثیت برقار رکھی آپ دائی ہیں اللہ کے ذریعے طرف بلانے والے ہیں اور اس سرسلے میں آپ جو بھی کچھ کریں گے اس کا آپ کو بقیدہ عجر ملے گا اس کی مزدوری آپ کو ملے گی اللہ کے ہاں آپ کا عجر ضائع نہیں ہوگا اس احساس کے ساتھ اب درست دیجئے اور پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ میری اس جدوجہت کے نتیجے میں اگر کچھ لوگ اللہ کے دین کی طرح راغب ہو جاتے ہیں جنت اور دوزخ کے بارے میں ان کا تصور کلیر ہو جاتا ہے تو آپ بہت بڑے کامیاب انسان ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا ہے کہ لئین یہ دی اللہ بکا رجولاً واحداً خیر اللہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو رہی راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے صرف اونٹوں کے صدقے سے زیادہ بہتر ہے تم بی ایم ڈیولیو یا روز رائس کی گاڑیاں صدقے میں خیرات کر دو اس سے یہ بہتر ہے کوئی ایک انسان کسی ایک بات کو تم سے سمجھ لے اور اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھانے کی تحیف فرمائی ہے کہ انسان کا کام اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے بلانے دعائی ہے ایک آلہ ہے اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ رولنگ نہیں دے سکتا ہے کوئی اس کو باقاعدہ کسی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی کے موقع پر دشمنان دین کے لیے کوئی بددعا کی فوراں وہی نازل ہوئی تمہیں اس طرح کی بددعا کرنے کوئی حق نہیں ہے تم چاہو کہ لوگ تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا حضور دے گا لہٰذا جب درس قرآن کا کام ہم انجام دیں تو اس وقت ہمیں اپنی حیثیت کا تعیم بھی واضح ہونا چاہیے اور قرآن پاک کا سٹیٹس اور اللہ کی سخت بندوں کے تعلق کی ذمہ دلی کا بھی احساس بربور انداز میں ہونا چاہیے اگلی بات میں یہ ارتعنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا درس دینے کے لیے آپ جب بھی اٹھیں اور کچھ آیات آپ پڑھیں تو سب سے پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ درس قرآن دینے والے شخص کو ان آیات کے بارے میں مکمل معلومات ہوں کہ یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں کیوں نازل ہوئی ہیں کن حالات میں نازل ہوئی ہیں مفسرین کے اس طرح میں آپ کو شان نزول کا پتا ہو اسباب نزول کا پتا ہو ایسا نہ ہو کہ آپ الفاظ پڑھ کے اس کے اپنے الفاظیں مانی کرنا شروع کرتے ہیں ایک صاحب سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے اور ترجمے کی باری آئی تو انہوں نے ایک جگہ کہا کہ جب قافلہ آیا تو اس قافلے کے لیے قرآن میں لفت استعمال ہوئے سیارہ سیارہ آیا قافلہ آیا تو قافلے کے لوگوں نے کونے میں ڈال ڈالا اور اندر سے حضی اللہ علیہ وسلم دستیاب ہو گئی اب سیارہ کا ترجمہ اگر آپ موٹر کار کرنا شروع کر دیں تو یہ نہیں ہوگا قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اس دور کے الفاظ کے مستعمالات جو ہیں استعمالات آپ کے علم میں ہوں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ کے زمانے کی جو عربی تھی جس کو عام طور پر جاہلیت کے عربی کہا جاتا ہے جاہلیت کے زمانے کی عربی جو ہے قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے آپ سیارہ کا ترجمہ اگر موٹر کار کر دیں گے تو یہ مفہوم بالکل اُلٹ ہو جائے گا بدل جائے گا اس طریقے سے اب کئی الفاظ قرآن پاکہ ملیں گے جن کے مفہوم اور معانی کے تائین کے لیے شان نزول اسباب نزول کا سمجھنا ضروری ہے اور ساتھ اس دور کے عربی زبان کے اس کے استعمالات جو ہیں ان سے آگاہی بھی ضروری ہے ورنہ قرآن کا ترجمہ کہیں سے کہیں چلے جائے گا اگلی بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ درس قرآن کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آپ جس صورت کے آیات کا بھی درس دیں آپ کو اس صورت کے مرکزی مضمون کے بارے میں علم ہونا چاہیے پوری صورت کسی ایک عمود کے تحت گرد گھومتی ہے کسی ایک مرکزی مضمون کے تحت گھومتی ہے اس کے عرض میں گھومنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس صورت کا پورا پتا ہو پھر جن رکوات میں آپ درس دے رہے ہیں ان رکوات کا شان کیا ہے وہ کن موضوعات سے گفتگو کرتی ہیں ہر رکو یا ہر پارہ یا ہر چند آیتیں اور ایک صورت ایک مرکزی مضمون کو لیے پھرتی ہے آپ جب بھی قرآن پاک کا درس دیں تو آپ کو اس صورت کے اس مضمون کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ ادھر در نہ گھومیں بلکہ آپ کے پیشنی اظر آپ دائیں بائیں گھوم پھر کے اس جانور کی طرح جو اپنے کھونٹے سے باندھا ہوا ہوتا ہے چڑھتا چکتا ہے لیکن لوٹ کے واپس کھونٹے پہ آتا ہے آپ قرآن پاک کا درس دیتے ہوئے قرآن پاک کے مرکزی مضامین کو خیال میں رکھیں اس میں دو باتیں ذہن میں رکھئے کہ مکی صورتیں جو ہیں مکی آیات ان کے اندر ایک خاص چیز بیان ہوئی ہے اور مدنی صورتوں کے اندر کچھ اور خاص چیز بیان ہوئی ہے اگر آپ کے علم میں یہ ہو کہ مکی صورتیں کن موضوعات کو ٹچ کرتی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکی صورتوں میں عقیدے اور ایمانیات پر زیادہ زور دیا گیا ہے توحید رسالت آخرت یہ وہ موضوعات ہیں جن پر زیادہ مکی صورتوں میں زور دیا گیا ہے اخلاقیات پر توجہ دی گئی ہے فضائل اور رضائل کا بتائی ہے کہ اچھی آداد کونسی ہیں بری آداد کونسی ہیں اچھی خاصلتیں کیا ہیں بری خاصلتیں کیا ہیں اگر آپ مکی صورت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ مقاصد واضح ہونے چاہیں گے اگر آپ کسی مدنی صورت کا درس دے رہے ہیں مدنی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ واضح ہونا چاہیے کہ مدنی صورتوں میں احکامات بیان ہوتے ہیں آپ کے معاشرتی معاملات آپ کے سیاسی معاملات آپ کے تجارتی معاملات آپ کے آئیلی اور فیملی کے معاملات یہ تمام کے لیے باقاعدہ قوانین اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور ان قوانین کو ڈسکس کرتی ہیں مدنی صورتیں کیونکہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی لہذا اس موضوع کو مدنی صورت میں اہمیت حاصل ہے اس کے ساتھ آپ کو آہل کتاب اور منافقین کے بارے میں بھی نشانات ملتے ہیں کہ آپ ان کے بارے بات کر سکتے ہیں جب قرآن پاک کے بارے میں آپ بات کریں انترس قرآن دیں تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ محض انہی الفاظ پر اکتفاہ نہ کریں جو قرآن پاک کے اندر ہیں بلکہ اس کے وہ مدلولات جو اثر حاضر میں آپ کے سامنے ہیں اب تاغوت کا ذکر آتا ہے تو آپ فیرون، حامان، نمرود اور شداد کا نام لے کہ سبر نہ کریں بلکہ آپ وہ پتہ جانا چاہیے کہ تاغوت کا تصور اصل میں کیا تھا اللہ کے مقابلے میں وہ سرکش گھوڑے کون سے تھے جو اللہ کی خدایی کو تصریم کرنے کے بجائے اپنی خدایی لوگوں سے منواد دیتے ہیں ان کے لئے تاغوت کا استعمال ہوتا تھا اب یہ تاغوت آپ کے معاشرے میں اگر کوئی قانون کی صورت میں ہے آپ کے معاشرے میں شخصیات کی صورت میں ہے آپ کے ملک میں کسی اور صورت میں اس چیزیں موجود ہیں تو آپ درس قرآن دیتے ہوئے ان مدلولات کا ذکر ضرور کریں محض وہی چند الفاظ اور چند نام لے کر انہی پر اکتفاہ کر لینا کافی نہیں ہے ایک بات اور محض کروں گا کہ درس قرآن کی تیاری میں آپ کو یہ بات دیتے رکھنی چاہیے کہ جب آپ درس قرآن کے لئے تیاری کریں تو اس کے لئے جو آپ حدیث بیان کریں ان حدیث کو ایتھنٹک ہونا چاہیے مید وائزین کی ممبر پر تقریریں سن کر کوئی حدیث سمجھ کرنا بیان کر دیا کریں ہمارے ہاں یہ بیماری عام ہے کہ میں مسئل سے گزرتا ہوں ایک مولین سے تقریر کر رہا ہے میں نے بات سن لی شام کو جا کر ایک اور جگہ بیان کر دی مجھے پتہ نہیں کی بات جو کر رہے ہیں ایتھنٹک کہاں تک ہے بات سچی کہاں تک ہے صحیح کہاں تک ہے لہذا آپ جب بھی کوئی بات کر رہے ہیں تو پہلے اس کا سورس ڈھونڈیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے تو کہاں ہے کس سنس میں یہ آیت بیان ہوئی ہے اگر یہ حدیث ہے تو کس کتاب میں بیان ہوئی ہے کس واقعہ حدیث آئی ہے یہ تفصیلات آپ کے سامنے ہونی چاہیے ہیں اور میں سنی سنائی باتیں سنانے سے درس قرآن کمزور ہو جاتا ہے درس قرآن کو مضبوط رکھنے کے لیے اور لوگ تک صحیح پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے موں سے نکلا ہوا ہر جملہ ہر آیت اور ہر حدیث یا ہر واقعہ اوریجنل اور ایک شور صورت پر ہونا چاہیے اس میں تصنع نہیں ہونا چاہیے بناوٹ نہیں ہونا چاہیے اور غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے میرے آقا کا فرمان ہے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے کہ جو کچھ سن لے وہ آگے سنا دی سن لی ہے سنا دی ہے آپ بات کہیں کر رہے ہوتے ہیں کس نے کہا ہے بھائی ہے وہاں کوئی کہہ رہا تھا یہ کوئی شیطانہ کان میں بات ڈال گیا ہے اور آپ نے آگے اس طریقے سے منتقل کر دیا ہے تو بغیر دلیل کے اور بغیر صحیح استناد کے کوئی بات آپ درس قرآن میں ذکر نہ کیا کریں یہاں پر آپ جیسے ادرات کے لیے ایک بات میں اور کروں گا کہ ہمارے ہاں سائنسی علوم کا بڑا آج کل دور دورہ ہے اور ہمارے کافی مفسرین بھی سائنس کے نام پر بہت سائج جیسے تفسیر میں بیان کر جاتے ہیں یہ بات سمجھی کہ قرآن پاک ایک اٹل حقیقت ہے قرآن پاک جس چیز کو ذابطے کے طور بیان کرتا ہے وہ ایک حقیق ultimate truth ہے universal truth ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ کے الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن سائنسی نظریات اور سائنسی تھیوریز جو ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے یہ انسانی سفر کا نام ہے جو حقیقت کی تلاش میں انسان پر شروع کرتا ہے اب یہ سفر کبھی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کبھی نہیں پہنچتا ہے بہت ساری چیزیں انسانی علم میں تھیوریز کی شکل میں آتی ہیں نظریات کی شکل میں آتی ہیں لیکن ناسمجھی میں کچھ لوگ اس کو حقائق سمجھ لیتے ہیں الٹیمیٹ ٹرط کے طور پر پیش کرتے ہیں عالمگیر صداقت کے طور پیش کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے لہٰذا قرآن کی کسی آیت کا بھی ترجمہ یا تشریف کرتے ہوئے آپ میر کی سائنسی نظریہ کو دیکھ کر آیت کی وہی تشریف نہ کریں بلکہ اگر اس کے اندر کو اور پاسیبلیٹی ہے تو اس کو بھی ضرور پیش نظر رکھیں سائنسی نظریات حقائق علمیہ نہیں ہوتے ہیں یہ علمی اور سائنٹیفک ٹرط نہیں ہوتے ہیں یہ سائنس روز بدلتی رہتی ہے مجھے یاد ہے میں طالب علم تھا آخر سال میں جب میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں تو ہمیں فلکیات پڑھ جاتے تھے تو فلکیات میں ہم پڑھایا جاتا تھا کہ آسمان چکر لگا رہا ہے زمین ساکت ہے پھر جب میں فارہ ہوئے کچھ دنوں بعد آگیا نظریہ کے جناب آسمان بھی چکر لگا رہا ہے اور زمین بھی چکر لگا رہا ہے پھر کچھ سال گزر گئے نظریہ آگیا کہ جناب زمین ایک چکر میں دو چکر لگا رہی ہے زمین ایک چکر اپنے جگہ لگا رہی ہے اور ایک آگی طرف بڑھ رہی ہے یہ بھی دو چکریں لگا رہی ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ ہر وقت اگر آپ سائنس کے مطابق قرآن پاک کی تشریحات شروع کر دیں تو آپ غلطی کر جائیں گے اور قرآن پاک کی طرف کوئی ایسی چیز منصوب کر دیں گے جو منصوب نہیں ہونی چاہیے ہمارے ایک استاد تھے میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک زمین دو چکر لگا رہی ہے کہ اس کی قرآن سے کوئی صحیح ہے انہوں نے بڑی اچھی مثال ایک دیں کہنے لگے میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں کہ لازم ہے اس کا مطلب یہی ہے اس قرآنی لفظ کا مطلب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہے قرآن پاک میں کہ جو استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو لڑکانے کے لیے کہ زمین کو اس کے بعد لڑکا دیا تو کہنے لگے حضرت انس کی ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور پاک کے خادمے خاص تھے ان کی ایک حدیثیں کہتے ہیں ہم حضور پاک کے دوار میں گولیاں کھیلا کر دیتے گولی کھیلا ہمارے ہم طلب سے کہا جاتا ہے گولیاں کھیلا کر دیتے تو استاد ہمارے سیرین تھے کہنے لگے گولی جو ہوتی یہ دو دفعے لڑکتی ہے ایک جو اپنی جو گھونتی ہے اور اگر کی طرف چکر لگاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین سے کے دو چکر ثابت ہونا خلاف قرآن نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہی نظریہ ہے لیکن یہ تصور خلاف قرآن نہیں ہے کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ زمین کو اس کے بعد ہم نے لڑکا دیا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی نظریات اپنی جگہ ہیں حقائق علمی اپنی جگہ ہیں لیکن میں سائنس کا یا کسی مغربی مفقر کا نام سن کر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بس قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے تو یہ مطلب غلط ہو جائے کہ کل جب سائنسی نظریہ بدل جائے گا تو آپ قرآن کی دوسری تشریح یا تعبیر کرنے میں آپ کو دکت پیش آئے گی لہذا قرآن پاک کی سائنسی تعبیرات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ سائنس کے مطابق قرآن کو ثابت کرنے کے لیے یا قرآن کو سائنس کے مطابق ثابت کرنے کے لیے ہم جو پاپڑ پیلتے ہیں یہ آخر میں بہت نقصاندے ہو جاتے ہیں لہذا قرآن پاک کا درس دیتے ہوئے آپ کو اس چیز کا بھی احتیاط کرنا چاہیے ایک چیز اور بڑی ضروری ہوتی ہے درس قرآن کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جب درس قرآن دے رہے ہوں تو بلوم کوئی بیچ میں جملے محترز آ جاتا ہے بات ہو رہی ہے مصر کی تو قاہرہ کا ذکر آ گیا قاہرہ کا ذکر آ گیا تو جمعہ احضر کا ذکر آ گیا جمعہ احضر شروع کر دیا تو پھر اس کی بلڈنگز اور اس کی اکیڈمیاں اور اس کی فیکلٹیز کا ذکر آ گیا اصل جو مقصود ہے وہ دور رہ جاتا ہے اور جو بیچ میں جملے محترز آتا ہے وہ ساوقات اتنا پھیل جاتا ہے کہ اصل موضوع دور رہ جاتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب درس قرآن دینے کی باری آپ کی ہوا قرآن درس دے رہے ہوں تو اپنے موضوع پر گریفت رکھیے قرآن پاک کے الفاظ کو ساتھ لے کر چلیے الفاظ کو چھوڑیے من جو لفظ آیا ہے آپ اس پر غور کریں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایک تو سورہ تین کا مرکزی تین کیا ہے اس سے مقصود کیا ہے اس بات اکیامت ہے پھر یہ ہے کہ تین کا ذکر کیوں آیا آپ کو پتا ہونا چاہیے زیتون کا ذکر اس کے بعد کیوں آیا اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تورسینین کا ذکر اس کے بعد کیوں آیا یہ پتا ہونا چاہیے اور مکہ مکرمہ کا ذکر اس کے چوتھے نمبر پر آیا یہ کیوں آیا ہے اس طرح کی چیزیں آپ اس کے لیے تیاری کریں کہ اس کی اس ترطیب یہ اس طرح کیوں ہے اب قرآن پاک نے کہے جگہ قسمیں کھائی ہیں والعادیات والمرسلات والدحاء والفجر اور پتہ نہیں بہت ساری قسمیں ہیں آپ کو قرآن پاک کا درس دیتے ہوئے ان قسموں کے الفاظ پر یہ ٹھہر دینا چاہیے کہ آخر پر یہاں پر والفجر کیوں کہا گیا ہے اس کی جب کوئی اور لفظ کیوں نہیں آیا ہے جہاں فجر کی قسم کھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں فجر کی شہدت پیش کیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی مثال کیوں دیئے اللہ تعالیٰ نے تین زیتون کی مثال کیوں دیئے اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی لفظ محمل نہیں ہوتا ہے عربوں کے ہمیں محورہ ہے کہتے ہیں کہ کلام الحکیم اللہ یخلو من الحکمہ سمجھدار آدمی کی بات سمجھداری سے خالی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں والفجر استعمال کیے تو وہاں والفجر کا مطلب کچھ ہوگا اللہ نے جہاں پر والعادیات کا استعمال کی تو وہاں عادیات کا مقصود کچھ اور ہوگا آپ اس کو گڑھ مٹ نہیں کر سکتے ہیں قرآن پاک میں قسم کس چیز کی کھائی گئی ہے اور کس چیز پر کھائی گئی ہے ان دونوں کو سمجھ لینے چاہیے کہ قسم جس بات کی کھائی جا رہی ہے اس سے کیا مراد ہے اور جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیوں کھائی جا رہی ہے اس میں شہادت کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی بردری کی خطر قسم اس کے نہیں اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو گواہ بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ دن رات گواہ ہے والعاصر اگر کہا گیا ہے تو یہاں والفجر نہیں کہا گیا ہے والفجر کی جگہ والعاصر نہیں کہا گیا ہے اب جب آپ کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم تو آپ کو پتہ چلنے چاہیے کہ زمانے کا اہل ایمان اور عمل صالح سے کیا تعلق ہے زمانہ کیسے گواہی دے سکتا ہے کہ انسان خسارے میں آپ یوں کہیے دوسرے الفاظ میں کہ تاریخ ہی گواہی کیسے دیتی ہے اب تاریخ پڑی ہے تو پتہ لگے کہ انسان تو ہمیشہ خسارے میں ہی رہا ہے سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے عمل صالح کا مظاہرہ کیا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے درس قرآن دیتے ہوئے کوئی لفظ آپ سے چھوٹنے نہ پائے لفظ کی تشریح بلکہ ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآنی الفاظ کی انگلی پکڑ کر چلا کریں قرآنی الفاظ کی انگلیاں پکڑ کر آپ چلا کریں کہ آخر وہ تین کیوں کہا گیا ہے وہ زیتون کیوں کہا گیا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں درس قرآن میں کہ آپ کوئی بھی لفظ جب بول رہے ہوں کوئی ترکیب استعمال کر رہے ہوں کوئی قسمیہ لفظ استعمال کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں اس کی علت اور اس کی ریزننگ اور تعلیل ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو آپ کسی مفصل کی تفصیل پڑھ لیجئے پھر ایک تفصیل پر اکتفانہ کیجئے آج کے درس کے لیے آپ نے تفعیم قرآن سے درس لیا ہے کل کے درس قرآن کے لیے آپ فرق کیجئے صدبور قرآن سے فائدہ حاصل کریں اگلے درس قرآن کے لیے آپ معارف قرآن پر چلے جائیں آپ ابن کسیر پر چلے جائیں آپ مختلف تفاصیل کی روشتی میں مختلف آیات کا جائزہ لیں اور پہلے اپنی معلومات پوری اکٹھی کریں کاغت قلم لیں اور اپنے سامنے نوٹ کریں کہ میں نے آج کے درس میں کتنے منٹ درس دینا ہے دورانی آپ کو معلوم ہو پھر اس کے لیے آپ اس کے تمہیدی الفاظ آپ پاس واضح ہوں جب آپ کسی درس قرآن کا ذکر کر رہے ہوں تو پہلے تمہید میں آپ بریفنگ دیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج پھر عملی درس دے دیں جب درس آپ کا گزر جائے تو درس کے آخر میں خلاصہ یا کنکلیجن پیش ہو جائیے کہ آپ نے آج کے درس میں جو بات کہی اس کا خلاصہ کیا ہے یہاں پر ایک بات میں اور رضی کروں گا کہ درس قرآن کے اختتام پر جہاں ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں کنکلیجن دیتے ہیں وہاں پر ایک ضروری چیز ہے کہ دعا مانگی جائے ہمیشہ اللہ تعالی سے استقامت اور استعانت کی دعا طلب کی جائے مدد مانگی جائے کہ اللہ تعالی کے سامنے یہ انسان روئے گڑ گڑا ہے کہ مولا میں نے تیرے قرآن کی تشریح کرنے کوئش کی ہے لوگوں کو سنجھانے کی کوئش کی ہے میری اس کوئش میں تو برکت ڈال لے میری طرح سے جدوجوت قبول کر لے یہ دعا جو ہے یہ اختتامی چیز ہوتی ہے درست قرآن کی اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو سامنے جب اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں اپنی استعطاعت بر ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوش کرتے ہیں اور آخر میں اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں کہ مولا میں تیرہ ایک کمزور بندہ ہوں میں نے اپنی استعطاعت کے مطابق تیرہ پیغام پہنچانے کی کوش کی ہے تو اس میں برکت ڈال لی یہاں پر میں ایک بات اور اس کروں گا حضور پاک کے حدیث ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میری جو بھی کوئی بات تم سنو اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ پھر ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ حق کی بات کے کیریئر ایسے ہوتے ہیں حدیث کے پڑھنے والے قرآنی آیت کو پڑھنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خود فقاحت اور سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے فقاحت اور سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے سمجھ کی بہت ساری باتیں کرنے والے لوگوں میں خود سمجھ داری ہوتی نہیں ہے بعض حاملین فقہ جو ہوتے ہیں سمجھ بوجھ کی باتیں کرنے والے وہ جن تک پیغام پہنچاتے ہیں وہ لوگ اس سے زیادہ سمجھ دار ہوتے ہیں لہذا اپنے بارے میں کبھی بھی یہ گمنٹ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ میں نے بڑی محنت کیے بڑی تیاری کیے جنہ میں تو بہت بڑا عالم فاضل ہو گیا ہوں اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ اٹل ہے یہ آخری ہے نہیں آپ اپنا پیغام پہنچائیں اس احساس کے ساتھ کہ میں نے جو بات سیکھی میں اوروں تک پہنچاتا ہوں شاید اور لوگ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے شاید مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ پریزنٹ کر سکیں گے ڈاکٹر محمود عمد غازی ہماری یونسٹی کے صدر تھے ایک دفعہ ایک بڑی اچھی بات کہا گیا ایک گفتگو میں کہنے لے کہ بھائی اس حدیث کو کے مطابق میں آپ ایک مثال لیتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ ہمارے ایک بڑے مشہور قانوندان تھے خالد صاحب ایک بروہی صاحب ایک بروہی صاحب کے سامنے میں نے ایک حدیث سنائی اور میں چپو گیا اگلے دن ایک محفل میں بروہی صاحب نے وہی حدیث سنائی لیکن جس طریقے سے بروہی صاحب نے اس کو ایکسٹرین کیا میں نہیں کر سکتا اس لئے درس قرآن دینے والے کوئی چاہیے کہ وہ یہ اپنے بارے میں تیہ کر لے کہ وہ کوئی کامل اور مکمل شخصیت نہیں ہے استفادہ کرتا ہے علماء سے استفادہ کرتا ہے کتابوں سے استفادہ کرتا ہے تفاصیل سے استفادہ کرتا ہے حدیث کتابوں سے استفادہ کرتا ہے لیکن ممکن ہے کہ میرے سننے والوں میں مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہوں پیغام دینے والا کوئی ضرور نہیں کہ سرزیدہ قرمند ہو اور قابل ہو جن کو پیغام دیا جاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو بولنے والے سے پیغام پہنچانے والے سے زیادہ قرمند ہوتے ہیں اس کے لئے الفاظ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے رب حامل فقہن لا فقہ لہو بہت سارے سمجھداری کی کیریئر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں سمجھداری نہیں ہوتی ہے یہ حضر پاک کے الفاظ ہیں ورب حامل فقہن الامن ہوا افقہ من ہو اور بہت سارے سمجھداری کی کیریئر جو ہوتے ہیں باتوں کے وہ جن کو پیغام پہنچاتے ہیں وہ لوگ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں لہذا درس قرآن دینے کی ذمہ داری یہ بحیثیت مسلمان کے ہمارے اوپر آئید ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کا یہ پیغام پہنچائیں اور اسلام کے مطابق قرآن کے مطابق معاشرے کو تبدیل کرنے کے جس چیز ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتا ہے اسلامی نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کے پڑھے لکھے لوگ اس کے ڈاکٹرز انجینئرز بیوروکریٹس پولیس کا افسران فوج کے افسران خارجہ اور داخلہ کے ذمہ دار قرآن کے پیغام کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں دیکھیں دین کے پیغام میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ یہاں اپینین میکنگ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کی رہیسات ہی بہت مشکل ہے بندوق اٹھانا بڑا آسان کام ہے میں نے گزشت دنوں مجاہدین کے پروگرام میں گفتو کا موقع ملا تو میں نے کہا کہ جناب میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں کہ بندوق اٹھا کے خود کو مارنا یا کسی اور کو مارنا بڑا آسان کام ہے بہت آسان ہے ٹریکر پر انگلی رکھو بس ایک سیکنڈ میں بسہ سمجھ جاتی ہے یا آر پا رہتا ہے آدمی لیکن دوسرے کی رائے تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کو اپنے گھروں میں عظمہ لیجئے آپ اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے کوئی بات کریں ان کی کوئی رائے ہے آپ اس رائے کو تبدیل کرنے کی کوشت کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ مرنا مارنا آسان کام ہے لیکن دوسرے کی رائے تبدیل کرنا بڑا مشکل کام دوسری کی ذہن سازی کرنا مشکل ہے اور اسلام کا پیغام ایسا عبدی پیغام ہے کہ اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی ہستیاں بھی اگر دس دس پندر پندر سال وقت گزارتے ہیں اور ان کو وہ گوھر نایاب ہاتھ بڑی مشکل سے بعد میں آتا ہے تو میرے اور آپ جیسے لوگ جو خود بھی کمزور ہیں ناکام بھی ہیں انترین اندر کوتہیاں لیے ہوئے بھی ہیں حسن بیان بھی نہیں ہے لوگوں کے افہام اور تحیم کے لیے وسائل بھی ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس سوچ سمجھ بھی نہیں ہیں تو ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی لہٰذا لوگوں کی ذہن سازی سب سے مشکل کام ہے اور تبدیلیاں آتی ہیں عرباب حلو اقت جو معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سپریم لوگ ہوتے ہیں ان کی ذہن سازی کرنے کے باز ہی تبدیلی آتی ہے اگر آپ ڈاکٹر کی اصلاح نہیں کرتے ہیں اگر آپ انجینئر کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ بیوروکریسی کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی کے مطابق تبدیلی سسائٹی میں نہیں آسکتی ہے آپ لوگوں کو پہلی قنات دیجئے اتمنان دیجئے کہ آپ جو پیغام دے رہے ہیں اس میں فلا ہے بہبود ہے بلائی ہے معاشرہ اس سے صدرے گا سانرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کی بلائی کریں اور وہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں کچھ وقت تک وہ رزسٹ کرے گا مضاہمت کرے گا لیکن بلاخر آپ کو کامیابی ہوگی بس آپ کو اس کی تسلیس دینے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی بلائی کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو بات کر رہے ہیں اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے یہ کامیابی کا احساس دلانا دوسرے کو سب سے مشکل کام ہے اسی کو اتمنان دلانا کہتے ہیں خناعت دلانا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حسنہ دیں کہ جی میں جو بات کر رہا ہوں اس پر آپ کا بھلا ہے میرا بھلا اثر نہیں ہے پورے معاشرے کا بھلا ہے آپ کی نسلوں کا بھلا ہے ہے اگر آپ یہ تسلیس دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی بات لوگ سنوں گے بھی غور سے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور اگر آپ معاشرے کے ان لوگ کو شعور میں تبدیل نہیں لائیں گے تو یقین جانی ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے جتنا انقلاب لائیں گے ایسے ہی ڈنڈے کے زور سے وہ انقلاب جائے گا جو انقلاب گولی سے آتا ہے وہ گولی سے ہی جاتا ہے اور طاقت کے ذریعے میں فتوحات حاصل ہونے کے نتیجے میں پھر آپ کے سامنے سپین کی مثال ہے کہ آٹھ سو سال جہاں پر ہم نے حکومت کی آج ہمارا نام لینے والا بھی وہاں کوئی نہیں ہے وجہ کیا تھی کہ ہم نے سمجھا تھا کہ شاید ہماری فتوحات کے نتیجے میں دل جیت لیے جائیں گے فتوحات کے نتیجے میں سر تو جیت لیے جاتے ہیں دل نہیں جیتے جا سکتے ہیں دل جیتنے کے لیے آپ کی پیغام میں دلسودی ہونی چاہیے آپ کے گفتگو میں تحمل ہونا چاہیے لوگوں کی فلاح اور بحبود کا تحصیح دیا جائے چاہیے اگر آپ یہ تحصیح دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا درس قرآن کامیاب ہے اور درس قرآن کامیاب تب ہوگا جب آپ اس کے لیے ایسے آڈینس مہیا کریں ایسے سننے والے فراہم کریں جو آپ کی بات سن کے مطمئن ہو جائیں کہ واقعی صاحب نے ہمارے بھلے کی بات کی ہے اور اس میں ہماری کامیابی ہے دنیا اور آخر ایک بات میں آخری عرض کروں گا درس قرآن کے حوالے سے جو بڑی اہم ہے اور میں سلسل میں اس کو نہ کہہ سکا وہ یہ ہے کہ درس قرآن دیتے ہوئے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی اپنے آپ کی پریزنٹیشن بھی ٹھیک ٹھیک ہونی چاہیے آپ کا لباس آپ کی شکل و صورت آپ کا انداز گفتگو آپ کی اٹھک بیٹھک یہ بھی ایسی ہو کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو کچھ چیزیں ہوتی ہیں فقہ کی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں تفقہ کی یقیناً ٹوپی پہننا کوئی لازمی نہیں ہے یقیناً کوئی گاڑی رکھنا وہ فرض نہیں ہے یقیناً آپ کے لیے درس قرآن دیتے ہوئے کوئی بہت خوبصورت آبا یا چوکا پہننا ضروری نہیں ہے لیکن آپ ایسا لباس ضرور پہنیں جو لوگوں کو بھائے اور لوگ اس میں آپ کو دیکھ کر آپ کی بات سننے پر توجہ دیں وہ ہمارے ہاں ایک عام مقولہ کہا جاتا ہے کہ مظروف کے مطابق ظرف بنایا جاتا ہے مال جو بیچا جاتا ہے پیکنگ اس کی خوبصورتی سے کی جاتی ہے دو روپے کی ناشپاتی ہوتی ہے چینہ والے بھیجتے ہیں لیکن اس کے اوپر کور وہ لگا کے بھیجتے ہیں اور وہ کور خود اگر بنانا پڑے شاہ میں دس روپے میں بنا سکتے ہیں آپ جب کوئی مال پیک کرتے ہیں بھیجنے کے لیے تو پیکنگ آپ خوصورت بناتے ہیں ذرف جو ہے مظروف کے میعار کے مطابق ہونی چاہیے پیکنگ بہترین ہونی چاہیے آپ کی دوائی کی اگر پیکنگ ٹھیک نہیں ہے آپ کا ڈبا ٹھیک نہیں ہے آپ کا اس کے اوپر لیبل ٹھیک حضورت لگا ہوا نہیں ہے تو آپ کی دوائی کی وقت وہ نہیں ہوگی جو ایک اچھے لیبل والی دوائی کی ہوتی ہے لہٰذا در سے قرآن دیتے ہوئے آپ کا اپنا تصور بھی تاثر بھی ٹھیک ہونا چاہیے ہمارے یہاں بہت بڑے سینئر بزرگ تھے زندہ ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے میں جب نیا نے یہاں تھا مجھے ایک دن کہا میں سفید ٹھوک پینتا تھا مجھے کہنے کے جناب 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 پینا کریں میں نے کہا رکھ سا میں کیوں جناب پینا ہوں کہہ لیں کہ اس سے لوگوں پر اچھا سر پڑتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا گیا اگلی دن میری دوسرے پھر ملاقات ہوئی آفیس میں میں نے کہا رکھ سا آپ نے کل مجھے ایک نصیحت کی تھی بہت مجھے اچھی لگی کہ اگر میرا لباس واقعی اچھا ہوگا تو لوگ میری اچھے لباس میں دیکھ کر میری بات بھی سنیں گے لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر اپنی شکل و صورت تھوڑی بہتر بنا لیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے داڑی لمبی رکھنا فرض ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی ٹوپ پہننا فرض ہے لیکن میں کہوں گا کہ اگر آپ ٹوپ پہنیں گے آپ کی شکل و صورت تھوڑی ایسی ہوگی جو قبول ہونے قابل ہوگی تو لوگ آپ سے زیادہ بہتر بات کر رہی ہے اس پر وہ مجھے کہنے لگے کہ میز با بھائی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے جمعہ کی نماز کے بعد وہ سوال جاب کی نشستوں تھی دکٹرانی صاحب بات کر رہا ہوں میرے بہت محسن ہیں بڑے استاد ہیں بزرگ میں نے ان سے بہت کچھ ٹھیک خیال ہاتھ رہے خیال دے کہنے لگے کہ جب جمعہ کی نماز میں میں نماز کے بعد میں بیٹھتا ہوں وہ جمعہ کی نماز خود پڑھاتے تھے تو ہمارے ایک پین تھے کازمی صاحب وہ ان کے پیچھے کھڑا ہوتے تھے اس طریقے سے کہتے ہیں میں جب کازمی صاحب کو دیکھتا ہوں اور اپنا کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ڈی جی یہ ہے میں پین ہوں اس لیے کہ اس کی شکل ضرورت اس کی ویسٹ کورٹ اس کی ٹوپی اس کا رومال وہ یوں لگتا تھا کہ عالمی دین تو وہی کھڑایا اور گویا مجھے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر لگا دیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ درس دیں تو درس کے دوران آپ کی پریزنٹیشن اپنے آپ کی بہترین ہونی چاہیے حضور پاک کے قدیس ہے کہ حضور پاک دعا فرمایا کرتا ہے کہ اللہمجعل سریرتی خیرم من علانیتی اے مولا میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ بہتر بنا دیں میرے باطن کو اندر کو میرے ظاہر شکل صورت سے زیادہ بہتر بنا دیں وجعل علانیتی صالحہ تن اور میری شکل صورت نیک بنا دیں ہمیشہ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ میری اپنی پریزنٹیشن کیسی ہے میری شکل صورت کیا لوگوں کے لئے قبول قول ہے کیا لوگ میری بات سن لیں گے مان جائیں گے یا مجھ پر وہ اعتراض کریں گے حد تلوسہ ایک دائی کو اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرنا چاہیے کہ محترز کو اعتراض کرنے کا موقع نہ دیا جائے جب آپ موقع نہیں دیں گے تو اتنے ہی اعتراضات اور اشکالات کم ہو جائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درس قرآن جو ہے یہ کوئی محل فرمیلٹی نہیں ہے کہ آدمی آ کر دس آیتیں پڑھ لے اور پھر اس کا ترجمہ کر لے وہ چلا جائے درس قرآن کے لیے بہترین تیاری ہونی چاہیے اور وہ اچھی بات ہے کہ آپ باقاعدہ قرآن پاک کی آیات اکٹھی کریں جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس آیت کے جو مرادف مترادف آیات ہیں ان کو آپ اکٹھی کر لیں آج گل تو ٹیلی فون پر یہ چیز موجود ہے کہ آپ کوئی بھی آیت اگر پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کی آیات آپ کو ساری مل جائیں گی لیکن ایک کتاب باقاعدہ ڈاکٹر فواز حسن عبدالباقی کی ہے الموجم المفہرس لی الفاظ القرآن الكریم قرآن پاک کا انڈیکس آیات کا آپ کوئی آیت ایک لفظ میں ڈال لیں وہ آپ کو وہ لفظ اس قرآن میں جتنی جگہ آیا ہے ساری جگہ علاقے دکھا دے گا اور یہ بھی بتایا کہ مکی آیت ہے یہ مدنی آیت ہے یہ فلانی صورت نمبر پر ہے یہ فلانی نمبر آیت پر ہے آپ کو پاس یہ پورا زخیر آ جائے گا درس قرآن کی طرح تیاری کے لیے ٹیکنک کے لیسا سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ جو آیت آپ درس دے رہے ہیں اس کے ہمانے آیات ساری اکٹھی کر لیں تاکہ آپ کے سامنے پوری وہ آیات آ جائیں پھر ان آیات دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور کتاب امام راغب اسفہانی کی ہے بہت اچھی کتاب ہے علم و فرداد کے نام سے کہ آپ جو جو لفظ آپ بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کا اس لفظ کو آپ اس میں نکالیں وہ الفیڈی کے لیے تتیب سے مل جاتی ہے جو روٹس کا سسٹم ان کا ہوتا ہے مادے کا اس کے ساتھ سے آپ کو الفاظ مل جائیں گے کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں اور کہاں کہاں ہیں وہ آیات آپ کو الفاظ سارے آپ کو مل جائیں گے اس طریقے سے ایک اور کتاب مترادفات القرآن ہے کہ اس میں بھی آپ کو ہمانی الفاظ ملتے ہیں کہ فرض کیجئے خرچ کرنے کا لفظ ہے تو خرچ کرنے کے لیے قرآن پاک میں کتنے الفاظ آئیں ہیں بھئی انفق یونفق کمانے لفظ بھی آیا ہے آپ بذرہ یو بذرہ تبذیر کا لفظ بھی آیا ہے اصرف ویسرف اسراف کا لفظ بھی آیا ہے اکتر یکتر اقتار کا لفظ بھی آیا ہے کئی الفاظ آئیں تو آپ کے پاس یہ مترادف الفاظ الٹرنیٹ الفاظ بھی موجود ہوں کہ اگر ایک جگہ انفق کا لفظ آیا ہے تو جگہ اکتر کا لفظ آیا ہے انفق اور اکترہ میں کیا فرق ہے عربی زبان اس موانے بڑی وسیع ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ اکترہ کیا مطلب ہے انفق کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ استعمالات اس کے آپ اس مترادفات اور قرآن کی کتاب سے لے سکتے ہیں یہ دو تین کتاب میں میری رائی ہے کہ ہر اس شخص کے پاس ہونی چاہیے جنتے سے قرآن کی تیاری کرے اور خاص طور پر آیا فیلٹر کے نام سے کچھ چیزیں جو مارے آئیں ہیں یا آیات اور حدیث کو چیک کرنے کے لیے ٹریس کرنے کے لیے کچھ ایکس موجود ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پورانے زمانے کی یہ جس ٹائل جو کتابوں کا میں نے عرض کیا ہے یہ تین کتابیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو مترادف الفاظ بھی مل جائیں گے آپ کو ہمانی الفاظ بھی مل جائیں گے اور آپ کو اس مفہوم میں زیر استعمال آیات پوری کی پوری قرآن پاک سے مل جائیں گے احادیث بھی آپ دون سکتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ احادیث کا ایک مجموعہ اب تو کمپیوٹر نے بڑا آسان کر دیا ہے لیکن ایک زمانے میں کچھ یہودیوں نے احادیث کی دس کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس کا نام ہے الموجم المفہرس لی الفاظ الحدیث النبوی آٹھ جلدوں میں سات میں ایک کتاب ہے آٹھ میں فیرستے ہیں انڈیکس ہیں تو وہ یہودیوں کے ہاتھ کی کتاب ہے کہ آپ کوئی حدیث کا ایک لفظ لے لیں علم و اطراف الحدیث کے نام سے ایک علم ہم کاؤنٹ کرتے تھے پڑھتے تھے کہ حدیث کے علوم میں ایک علم اطراف الحدیث کا ہے کہ آپ کو حدیث کا ایک لفظ ملا ہے تو اب وہ حدیث آپ کیسے نکالیں گے ان یہودیوں نے مستشقین نے یہ کام کیا کہ دس کتاب کتابیں احادیث جو بڑی بڑی ہیں چھ سائے ستہ اور چار اور دس کتابوں کی احادیث کو ایک اٹھا کر کے انہوں نے اس انڈیکس میں ڈال دیا کہ کوئی لفظ آپ اس میں چیک کریں اور آپ کو باقیتہ کتاب کا نام حدیث کا نمبر باب کا نام اور چپٹر یہ سب کچھ مل جائے گا کہ وہ حدیث کہاں کہاں پر وارد ہوئی ہے کس کتاب موجود ہے لہذا اب یہ تیاریاں کرنا اتنا مشکل نہیں ہے تفاصیر ماشاءاللہ بہت وسیع زخیرہ موجود ہے وہ درس قرآن کے لیے جانے سے پہلے کئی ایک تفاصیر کا ان آیات کا مطالعہ ضروری ہے اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے بقیدہ نوٹس لینے چاہیے مشکل الفاظ ساتھ نوٹ کرنے چاہیے الفاظ کو پڑھنے کا کی مشک ہونی چاہیے کہ پرونانسیشن صحیح ہو آیات کو پڑھنے کے لیے بھی تجوید کے ساتھ قرآن کو غلطیوں سے پاک انداز میں پڑھنا بھی ضروری ہے کہ درس قرآن کے آغاز میں آپ قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کر لیں پھر اس کا ترجمہ کر دیں پھر اس کا مقصر محوم بیان کر دیں اور آخر میں خلاصہ بیان کر کے آپ اپنے گفتگو پوری کر لیں اس طریقے سے قرآن پاک کی تیاری آپ کر سکیں گے اس درس قرآن کی تیاری کے لیے میں نے انسیا کہ آپ تفہیم قرآن کو سامنے لگ سکتے ہیں معارف القرآن مفتی شفید صاحب کی تفسیریں بہت اچھی تفسیر ہے تدبر قرآن امینہ حسن صلی اللہ صاحب کی بہت اچھی تفسیر ہے کئی ایسی تفاثیر آپ کو لائبریلی میں اور مل جائیں گی لیکن یہ دو چار تفاثیر اگر آپ رکھ کے ان سے کام لیں گے تو انشاء اللہ آپ کی مشکل بڑی حد تک آسان ہو جائے گی اور درس قرآن کی ذمہ داری آپ بہت خوبی انجام دے سکیں گے قرآن پاک کے پیغام میں پھر ہی بات کروں گا کہ اپنا اور قرآن کے مقام کا تعیم ضرور کی قرآن پاک اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے توڑنے کے لیے نہیں ہے اس لیے آپ ایسے موضوعات ذریعہ بحث نہ لائیں جن سے امت ٹوٹتی ہو جن سے تفرقہ پیدا ہوتا ہو آپ وہ آیات بیان کریں آپ وہ علوم بیان کریں جن سے امت جوڑی جا سکتی ہو اکٹھی کی جا سکتی ہو امت کو توڑنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں اب آپ کو اللہ نے گئی توفیق دیئے کہ آپ قرآن کا درست دے سکتے ہیں تو آپ ضرور دیجئے لیکن ان موضوعات کا انتخاب کیجئے جس سے آپ امت کو اکٹھا کر سکتے ہوں اور تفرقے کو ختم کر سکتے ہوں اتحاد اور اتفاق کی طرح امت کو بلا سکتے ہوں اللہ تعالیٰ کا کی طرح سے دیوی ذمہ داری کا احساس لوگوں میں پیدا کر سکتے ہوں اگر یہ کم آپ کر لیتے ہیں تو آپ ایک کامیاب درست قرآن ہیں لیکن اس موقع پر اپنی حیثیت کو مت بھولیے کہ آپ اگدائی ہیں آ کے پریزنٹیشن کرنے والے آدمی ہیں پریزنٹر ہیں آپ مجتحد یا محدث یا مفسر نہیں ہیں اس لئے اپنی رائے کو باقاعدہ دینی اٹل ذابطے کے طور میں مت پیش کریں جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کوئی اٹل بات نہ کیا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو جنتی ہے حضور نے کہا کہ تم جذبی طور پر پکی بات مت کیا اگر کوئی جنتی ہے دوزخ یہ جنت اور دوزخ اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہے گا دے گا آپ کسی کو جنت دوزخ بھیجنے والے نہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جی جنتی ہوگا انشاءاللہ یہ جنتی ہوگا انشاءاللہ یہ آدمی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا اللہ کے اوپر آپ کوئی چیز تھوپ نہیں سکتے درست قرآن میں بنیادی کام یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کریں پوزیٹیو کریں مصبت بات کریں منفی باتوں سے احتراط کریں اور ساتھ ہی جوڑنے کی بات کریں توڑنے کی بات نہ کریں جو مشترکات ہیں اس امت کے ان پر آئیے لوگ ان موضوعات پر اکٹھا کیجئے اور ان کو قائل کیجئے کوشش آپ کی یہ انچہ ہے کہ آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچے بھی لوگ اس کو مان بھی لیں میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ درست قرآن اگر میرے لوگوں کو سب میں نہیں آئیے تو اسے میری کمزوری ہے میں شاید درست قرآن کا موضوع صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکا ہوں میں ایکسپلین نہیں کر سکا ہوں ورنہ اللہ کی کتاب اس بات سے ناقص نہیں ہے یہ میری کمزوری ہے کہ میں اس آیت کی تشریف معقول انداز میں نہیں پیش کر سکا ہوں لوگ کے عام فہم زبان میں نہیں پیش کر سکا ہوں لوگ کے ذہنوں میں بات اتار نہیں سکتا ہوں کیونکہ بات کوئی سنتا نہیں ہے لوگوں کو منوانا بڑا مشکل کام ہے وہ پنجابی کا ایک شیئر ہے کہ کوئی کسی دی گل نہیں سندہ لوگا لوگاں لوگاں سمجھانا ہو کھا سمجھانا بڑا مشکل کام ہے آپ آزما کے دیکھئے کہ اپنے بچے کو سمجھائی ہے اوپر تھی سے دے گا کہ سمجھانا کتنا مشکل کام ہے بات کرنا آسان ہے لیکن مقصود بات کرنا نہیں ہے مقصود مخاطب کو سمجھانا ہے اگر آپ اپنے پیغام کو لوگوں کے لیے ذہن نشین کرا سکیں اور لوگوں کو سمجھا سکیں یہ بات تو یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے اور آپ خوش قسمت ہیں اور یقیناً یہ درست قرآن آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا مطاع ہے یہ آپ کے کام آنے والی ذیب ہے اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی حسن توفیق دے کہ ہم اللہ کتاب کو پہلے خود سمجھیں پھر اس کو بڑے اخلاص اور سنجیدی سطح اپنے دوستوں بھائیوں عزیزوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ دنیا کی کامیابی اور فلاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو اپنانے میں ہے اور دین کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اگر کوئی آدمی نہیں سمجھتا ہے تو یہ میری اور آپ بھی کمزوری ہے خیامت کے لیے اللہ نہ کرے کوئی آدمی ایسا آئے کہ وہ کلیم کرے کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے تو بات نہیں سمجھ گئی وہ شہارت حق کی آیت آپ نے بار بار پڑھی ہوگی کہ فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجَيْنَا بِكَعَحَالَ عَلَهَا أُلَا شَهِدًا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پہ حجز الوضاء کے موقع پہ حضور پاک کے ساتھ تھا اور حضور پاک نے لوگوں کو پوچھا کہ انقریب تم اور میں سب ہم اللہ کے حضور ہوئے کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے آپ نے ہماری ہمدردی کی انتہا کر دیئے اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لیے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور یہ اشارت کے انگلی یوں کر کہا کہ اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اے میرے مولا تو گواہ رہے اے میرے مولا تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے آپ اندازہ کیجئے خیامت دینا گر میری بیوی یہ دعویٰ دائر کر دے کہ میں رب میرے شوہر نے مجھے خدمت تو بربور لی لیکن مجھے دین نہیں سمجھایا اگر میرا بیٹا میرا عزیز میرا رشتدار یا میرا ملازم خیامت میں میرے خلافی سوٹ دیر کر دے کہ مولا یہ ہے وہ مجرم جس نے مجھے دین نہیں پہنچا ہے آپ اندازہ کی کیا ہوگا حضور پیغمبر ہوتے ان کو یہ فکر ہے حضرت عبداللہ محسوس فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دن حضور پاک پاس آیا آپ ممبر بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ میں نے کہا کہ ان دل وعالی کا آخرہ آپ پر تو قرآن اترا ہے میں آپ کو سناؤ تو حضور نے کہا کہ ہاں تمہارے زبان سے مجھے سنتی لطفہ کا ہے کہہ رہے میں نے سور انساء شروع کر دی اور جب اس آیت پر پہنچا فائد کیا فائدہ جئے انا من کل امت بشہید تو حضور پاک کیا آواز آئی کہ حسبو کیا عبداللہ عبداللہ کافی ہے کہہ رہے میں چھپو گیا اور حضور کی طرف دیکھا تو حضور پاک رو رہے آیت یہ تھی کہ اے میرے نبی اُس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر قوم میں سے ہر امت میں سے ایک گواہ لاکر کھڑا کریں وَجِئِنَا بِكَ عَلَهَا أُولَعِ شَهِدَا اور تمہیں ان لوگوں کے اوپر گواہ لاکر کھڑا کریں گے یعنی اُس دن کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر کسی پر گواہ کھڑا کریں کہ تم تک دین پہنچائے کے نہیں پہنچائے اور تمہیں اے پیغمبر ہم گواہ بنا کر پیش کریں گے اس امت پر کہ ان کو تمہیں دین پہنچائے کے نہیں پہنچائے پیغمبر تو اس خوف کے بارے رو رہا ہے پیغمبر کی ڈاڑی تر ہو رہی ہے صحابہ اکرام پریشان ہو رہے ہیں لیکن امت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے یہ یقین جانئے کہ مجھ سے اور آپ سے بھی ذمہ داری کا پوچھا جانا ہے یہ قرآن پاک جو اللہ نے ہمیں پڑھوایا ہے ہمارے بذرگر نے ہمیں سکھایا ہے اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچائیں کم از کم اپنا محاسبہ کریں کہ بھائی میں نے کتنے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائے کہیں میری بیوی میرا بیٹا میری بیٹی میرے عزیز اشدار میرے خلاف دعوت دار نہیں کریں کہ مولا اس نے یہ کام نہیں کیا تو دوستو درست قرآن ایک بہت بڑی عظیم ذمہ داری ہے جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے انسانوں کو اور دعوت دینے والا قرآن کا درست دینے والا جائے یہ ایک ذریعہ ہے درست دینے کا اللہ تعالی ہماری کوشن و قبول فرمائے اور اس میں بلکتہ فرمائے تاکہ اس معاشرے میں ہم اپنے جیدی جی آنکھوں سے اللہ کے دین کا انطلاب اور تبدیلی کا صورت رو ہوتا دیکھیں و آخر دعوانان الحمدللہ